السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو جب مرنے والا مر جاتا ہے میت بن جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو میت کے مرنے والے کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو وہ مال چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ مال ترکہ کہلاتا ہے اور وہ پورا کا پورا ترکہ شمار کیا جاتا ہے اور اس مال میں جو اس کے وارثین ہیں ان کا حق ہو جاتا ہے وہ ان کو دینا ضروری ہوتا ہے اب وارثین میں سے کس کو کتنا دیا جانا ہے وہ قرآن حدیث میں سب کے حصے متعین کر دیے گئے کس کا کتنا ہے کس کا کتنا ہے لیکن اب تو یہ آپ کو بتلانا ہے کہ جتنے بھی وارثین ہیں کسی کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ ان وارثوں کو جن کا حق اس طرقے میں بنتا ہے کوئی کسی کو محروم کر دے کسی کو بھی محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی کسی وارث کو مثال کے طور پر بہن کو ہی کوئی محروم کرے گا تو محروم کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا دنیا میں بھی اس کے اوپر فٹکار ہوگی اس کو دینا ہی پڑے گا یا تو دنیا میں دے دے اور اگر دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں دینا بڑا مشکل ہے اس لئے اس بات کی کسی کو اجازت نہیں کوئی کسی وارث کو پروپٹی میں جو اس کا حصہ بن لہا ہے مرنے والے کی پروپٹی میں وہ اس سے اس کو محروم کر دے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث کو وراسس سے محروم کرنے کی سلسلے میں بڑی سخت وعیدے بھی سنائی ہیں میں آپ کی خدمت میں دو روایتیں پیش کر رہا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی وارث کو وراست لینے سے محروم کرنے کی اجازت نہیں اور اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ بھوکتے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی ظلمن لے لے گا یعنی ظلم کر کے اس سے چھین لے گا قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توک کے طور پر ڈالی جائے گی یعنی جتنی زمین یا جتنی کوئی چیز کسی کی ظلمن لے لے گا چھین لے گا ظلم کر کے کمزور کو دبا لے گا وراست سے اس کو محروم کر دے گا اللہ تعالیٰ وہ زمین اس کے گلے میں قیامت کے دن توک بنا کر گڑھا لے گا کتنا سخت وہ منظر ہوگا اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراس کاٹے گا یعنی جس کا جو حق بنتا ہے وراست میں وہ نہیں دے رہا ہے یعنی اس کا حصہ نہیں دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراس کاٹ لے گا جو کسی کی میراس کاٹے گا جس کا جو حصہ وراست میں بن رہا ہے وہ اس کو نہیں دے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کی میراس کاٹ لے گا اس وراست کے کاٹنے والے کی کتنا سخت جرم ہے اور کتنی سخت سزا ہے وہاں جہاں جنت کیلئے آدمی ترس رہا ہوگا اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس حرکت کی وجہ سے جنت کی میراس جو حصہ میں آ رہی ہوگی وہ اس کی کاٹ لے گا اس لئے کسی بھی وارث کو محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا جو حصہ بنتا ہے کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو محروم کر دے جس کا جو جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اس کا اتنا حصہ ملنا چاہیے ورنہ نہ دینے والے ظالم ہیں اور ظالموں کے لئے یہ سخت ترین وعیدیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں ویڈیو پسند آئی ہو دونستو تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ